السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عقیم حافظ بلال احمد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے صحیح دے تندرستی دے ناظرین اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے فوراں بعد آپ کو پکھانے کی حاجت ہو جاتی ہے اور آپ حاجت کو پورا کر کے آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ میں سنگرینی کا مرض پیدا ہو چکا ہے قانون مفرد عذا میں یہ اصحابی تحریک کا مرض ہے اس میں ہوتا کیا ہے پیٹ میں شدید ترین گیس ہوتی ہے اور گیس بھی اتنی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں فوراں پیٹ گیس بھر جائے گا اور آپ جب تک واش روم نہیں جائیں گے خاجت پوری نہیں کریں گے اس وقت تک نہ گیس ختم ہوگی نہ آپ کو سکون ملے گا اس میں پیٹ سے بہت ساری عجیب عجیب قسم کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض مرتبہ پیٹ میں ہلکا درد بھی ہونے لگتا ہے ہوں کا ذائقہ جو ہے وہ شدید ترین ترش کھٹا محسوس ہوتا ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں انسان جو ہے وہ کھانا کھانے سے گھبراتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ جب بھی جو بھی کھائے گا تو اسے بار بار حاجت ہوگی اور پھر گیس بھی بنے گی اس لیے وہ کھانے سے ہی گھبراتا ہے اور پھر انتہائی کا مقدار میں کھانا کھاتا ہے جس کی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سارا جسم جو ہے وہ کھچاؤ کی حالت میں آ جاتا ہے نیند جو ہے وہ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے بلڈ پیشر بھی کم ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ پریشان رہتا ہے تھکاور جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کو جی نہیں کہتا اور پھر وہ آرام کرنے میں ہی آفیت سمجھتا ہے اگر کسی میں یہ علامات موجود ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ پرہیز کریں اسابی چیزیں، ریشہ پیدا کرنے والی چیزیں، بلگمی چیزیں، ٹھڑنی چیزیں، میٹھی چیزیں مکمل طور پر بند کر دیں ان میں سبزیوں میں قدو ہیں، ٹینڈے ہیں، بیل والی توری ہے، بھنڈی ہے، اروی ہے، گاجر ہے، مولی ہے، شلگم ہے یہ آپ نے مکمل طور پر بند کر دینے ہیں اس کے علاوہ سفید بوتلے ہیں، ابلے چاول ہیں، میٹھے چاول ہیں، لسی ہے، کیلہ ہے یہ آپ نے مکمل طور پر بند کر دینے ہیں آپ نے جو کھانا ہے وہ آپ ترش دہی استعمال کریں آپ کریلے استعمال کریں، آپ بینگن استعمال کریں آپ بڑے گوشت کا کیمہ استعمال کریں چنے کی دال استعمال کریں، کالے چنے استعمال کریں، مسکور کی دال استعمال کریں شبلہ میرچ آپ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اگر اس میں سرسوں کا آئل ہو تو وہ بہت بہتر ہے ہر قسم کا ترش پھالہ آپ کے لیے بہت مفید ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ نسکہ استعمال کر لیں یہ نسکہ آپ نے بیس سے پچیس دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ سنگ رہنی کی جو مرض ہے وہ سیرے سے ختم ہو جائے گی اس میں آپ نے تین شدید اور چار شدید استعمال کرنی ہے تین شدید کیا ہے لاؤنگ ایک طولہ دارچنی، تین طولے جلوہ تری دو طولے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کونڈ چاند کر صفو بنا لیں اور پانسو میلی گرام کا کیپسل بڑھ لیں صبح دوپیر شام لاؤنگ دارچنی کے قاوے سے استعمال کریں اس کے ساتھ چار شدید آپ نے استعمال کرنی ہے اجوائے جو ہے وہ دو طولے، تیز بات ایک طولہ اور جنگلی پودینہ ایک طولہ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کونڈ چاند لیں اور ہزار میلی گرام کا کیپسل بڑھ لیں یہ بھی آپ نے صبح دوپیر شام استعمال کرنا ہے آپ بے سر کے پکوڑے کھا سکتے ہیں کڑی کھا سکتے ہیں یہ بھی فوری آپ کو ریلیف دے گی، فائدہ دے گی مجھے اور میرے ساتھا کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ